انہوں نے کہا یہ عبتر ہے یہ بے نام و نشان ہے اس کی تو نسل ہی چل نہیں پائے گی اب قرآن نے مڑ کے ان کا جواب دی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَئِ نَقَلْ قَوْسَرْ میرے حبیب کو عبتر کہنے والو ہم نے محمد کو فاطمہ عطا کر دی ہے سلامت اللہم صلی اللہ محمد محمد آبادری ہے سلام اکباللہ ایک لحظے کو یہاں روکوں گا آپ کو پھر صرف جواب نہیں تھا یہ اگر صرف جواب ہوتا تو صورت یہیں پہ رک جاتی لیکن سیدہ کے معاملے میں قرآن نے جواب نہیں دیا بلکہ مو توڑ جواب دیا وہاں وہ اعتراض کرتے رہے تو قرآن جواب دیتا رہا یہاں صرف اعتراض کا جواب نہیں دیا بلکہ مو توڑ جواب دیا اگر اِنَّا آتَئِ نَقَلْ قَوْسَرْ یہاں پہ صورت رک جاتا تو ہم سمجھتے کہ یہ تو جواب ہے لیکن آیتیں آگے بڑی فرمایا فَسُولِ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ اے محمد کو ابتر کہنے والو اگر تمہاری نسلے قرآن عرض سے نہ مٹا دو تو مجھے خدا نہ کہنا اسے ابتر کہو گے سلام حکم اللہ جمعیہ اور یہ اب آپ کو معلوم ہے کہ جنہوں نے اعتراض کیے تھے آس ابن وائل بھی اور دیگر نام بھی شامل تھے سنتے رہتے ہیں آپ علماء سے تاریخ میں پڑھا بھی ہوگا اولادیں بہت سے افراد کی بھی تھی لیکن دراصل یہاں پہ ہوتے ہوئے بھی بے فائدہ اولادیں اس لیے کہ حقیقت یہ ہوتی ہے مال کا وارث نہیں بنایا جاتا عقیدے کا وارث بنا کے جایا جاتا ہے آج دیکھ لیجئے قرآن عرض پر کوئی مقام ایسا نہیں جہاں سادات آباد نہ ہو تو میں ایک جہد سے جملہ پیش کر دوں یعنی جہاں بھی سید قرآن عرض پر موجود ہوں وہ خیر قصیر کا ایک مستاق چلتا پھرتا نظر آ رہا سیدہ کی اولاد ہیں مولا امیر کی اولاد ہیں فرمایا آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا تو سیدہ سلام علیہ خدا نے عطا کر دی مولا امیر کی اولاد ہیں